نمسکار میں ہوں سید سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم مختار انساری کھلے کر خبرائی کی مختار کو زہر دے دیا گیا ہے مختار انساری کو دھیمہ زہر دیا گیا یہ خبرائی اس کے بعد ہڑکم مچ گیا مختار باندھا کی جیل میں بند تھا گاڑیوں کا کافلہ دوڑنے لگا پولس کی گاڑیاں دوڑنے لگی ایمبولنس دوڑنے لگی اور یہ باندھا میڈیکل کالج جا کر رکھی مختار کو فوراں آئی سیو میں بھرتی کرایا گیا اور آئی سیو میں مختار کا علاج شروع ہوا تب تک اخبار میں خبر چھپ چکی تھی ٹی وی پر خبر آ چکی تھی کہ مختار کو کیا واقعی زہر دیا گیا کیونکہ دو دن پہلے مختار کے وکیل نے کوٹ میں کہا تھا کہ مختار کو سلو پوائزن دیا جارہا کیا واقعی مختار کو زہر دیا گیا مختار سالے تین بجے تڑکے سالے تین بجے باندھا میڈیکل کالج کے آئی سیو میں تھا مختار کا بھائی جو سانسد ہے افضال انساری فوراں وہ پریاغرات سے بھاگ کر باندھا پہنچے مختار کا بیٹا عمر انساری فوراں باندھا پہنچا مختار انساری کا علاج آئی سیو میں چل رہا تھا مانو کہ کیا واقعی مختار کو دھیمہ زہر دیا گیا شام ہوتے ہوتے مختار کا پورا پریوار یاروپ لگا رہا تھا کہ مختار کو جان سے مارنے کی کوشش ہے شام ہوتے ہوتے مختار کو اسپطال سے بھیج دیا گیا واپس باندھا کی جیل میں دوکٹرز کا کہنا ہے میڈیکل ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مختار کو انفیکشن تھا مختار روزہ رکھ رہا ہے مختار شام کو افطار میں کیا اتنا زیادہ کھانا کھا رہا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں انفیکشن ہوا اس طرح کی کچھ وجہ دوکٹرز دعویٰ کر رہے ہیں لیکن مختار جس دھیمے زہر کا ذکر کر رہا ہے وہ دھیمہ زہر کیا ہے سلو پوائزن کیا ہے دراصل سلو پوائزن کے طور پر تھیلیم کو استعمال کرتے ہیں یہ جو تھیلیم ہے یہ نمک جیسا ہوتا ہے ویسا دکھتا ہے لیکن اس تھیلیم کا کوئی سواد نہیں ہوتا ہے اور یہ تھیلیم پہلے اتیت میں کئی بار اس طرح کی گھٹنایاں آئیں تو اس تھیلیم کا استعمال کیا گیا اس تھیلیم کو کھانے میں ملا کر دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کھانے والا یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی زہر ملا ہے یا نہیں ملا ہے ایک بات دوسری بات تھیلیم اگر کسی کھانے میں ہے تو دھیرے دھیرے یہ اثر کرتا ہے سب سے پہلے اسے کھانے والے کو الٹی ہوگی ڈائریہ کی شکایت ہوگی سر میں درد ہوگا اس طرح کی دقتیں شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ تھیلیم پوری طرح سے نروس سسٹم کو ختم کر دیتا ہے یعنی نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے لیکن انسان کی موت ایک بار میں نہیں ہوتی ہے انسان کی موت دو سے تین ہفتے یا پھر تین مہینے تک تھیلیم اصل کرنا شروع کرتا ہے اور اس شخص کی موت ہو جاتی ہے لیکن جس طرح سے مختار انساری کو رات ہوتے ہوتے اسپتال سے واپس جیل بھیج دیا گیا یہ بتاتا ہے کہ مختار کو کوئی دھیمہ زہر نہیں دیا گیا مختار اس استطیق میں تھے کہ انہیں واپس جیل بھیجا جا سکے یعنی ڈاکٹرس نے انہیں فٹ پایا اب دوسری وجہ کہ دھیمہ زہر کی کہانی کیوں بنائی گی مختار انیس سال سے جیل میں بند ہے الگ الگ جیلوں میں بند رہا مختار پنجاب میں تھا یوگی کے ڈر سے پنجاب کی روپڑ جیل میں عیش کی زندگی چل رہی تھی مختار کی پتنی تک جیل میں جاتی تھی روپڑ جیل میں اور مختار لاکھوں اور کرونوں روپیا جیل میں کرمچاریوں پر لٹا رہا تھا یہ بھی ریپورٹ ہے یوگی عادتنات پنجاب کے روپڑ سے مختار کو لے کر اتر پردیش آئے اور جب سے یوگی عادتنات مختار کو یوپی لائے ہیں یقین مانیے صرف سترہ مہینے میں مختار کو آٹھ معاملوں میں سزا ہو چکی ہے دو معاملوں میں عمرقیت کی سزا یوگی راج میں ہو گئی ہے کیا یہ یوگی کا خوف ہے کیا مختار انساری یوپی چھوڑ کر واپس کسی دوسرے راج میں جانا چاہتا ہے اور اس راج میں جانے کے لیے مختار اور مختار کی ٹیم زہر دینے کا بہانہ بنا رہی ہے جس سے زہر کے نام پر اوپری عدالت میں جایا جا سکے یہ کہا جا سکے کہ مختار کی جان خطرے میں ہے یوگی راج میں مختار سیف نہیں اس لیے اتر پردیش سے کسی دوسرے راج میں اسے شفٹ کیا جائے کیا یہ جو پوری کہانی ہے اگر یہ پوری کہانی کامیاب ہو جاتی تو مختار یوگی راج سے نکل کر کسی اور راج میں ہوگا اور پھر سے ایش کی زندگی جیل میں کاٹ رہا ہوگا جیسے پنجاب کے روپڑ میں کاٹ رہا تھا اور اس لیے مختار کا یہ جو پوری کہانی اور یہ پورا جو چکرویو تھا یہ چکرویو اس چکرویو کو ڈاکٹرز نے بھید دیا ہے صاف ہے کہ مختار بہانہ بنا رہا تھا اسے کوئی زہر نہیں دیا گیا موسیقی موسیقی